اس کو عدالت کا واضح حکم ہے آئی رپیٹ واضح حکم ہے کہ سنم جعوید خان کو اسلام آباد کی تیرٹوریل جرسٹیکشن یعنی کہ جغافیہی حدود سے ریموو کسی صورت نہیں کیا جائے گا اور آخری عدالت نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پر جو ہے جو آج اس وقت حکم دیا کہ اس کو ان پرسن کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت سنم جعوید خان کو ذاتی طور پر عدالت میں پانچ سے ساڑھے پانچ بجے کسی بھی صورت جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے تو یہ اس وقت تاکی کاروائی ہیں دیکھیں ایک کونسا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا ان کی آپ دیکھیں کہ روزانہ جو ہے ان کی سے غلطیاں ہو رہی ہیں یہ کوئی یہ خواست باہتا ہو گئے ہیں ان کے پاس ابھی راستہ نہیں ہے اور خاصتاک جو سپریم پورٹا پیسل آیا ہے اس کے بعد تو یہ بالکل آہ یہ زمین جو ہے انہ کی پہنچ لے سے نکل گئی ہے ان کو پتہ چلا آیا ہے کہ ابھی اس کی کوئی سروائبل نہیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہماری اس تمام جدوجیت جنہیں آئین اور قانون کے اندر ہے ان کے پاس جو اختیارات ہیں جس قورٹ میں جانا چاہے جا جانا چاہے بسم اللہ جائے ہم اپنی جدوجیت کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتی ہوئے اپنی جدوجیت کریں گے اور ان کے ہر حالت میں ہر ہر سیچویشن میں اور جو بھی یہ فورم پہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہیں گے ہم اس کا مقابلہ کریں گے حکومت نے پاکستان طریقے صاف بطور پارٹی پر بندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا اور کہے کہ اس حوالے سے مرحبت شواہد موجود ہیں اس کا پر اسپونٹ دیجئے ان کے خواہشات تو بہت ہو سکتی ہیں یہ تو سب کچھ کہہ سکتی ہیں یعنی مجھے یہ بتائیں یہ صرف کہ کونسا ایسا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا انہوں نے ہمیں دہشدرڈک لیئر کیا وہ سارا بیانیاں ختم ہو گیا وہ ہم نے ختم کر دیا یہ جتنی اقدامات کریں یہ نہیں ابھی سنم جاوید والا ایشو ہے ایک خاتون ہے ایک آٹھتی سال کی ایج کی جو کہ ایک پلٹیکل ورکر ہے ان کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جتنی مقدمات اس کیوں بنائے ہیں ان کی جو ایک جس طرح وہ جرت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ سٹیٹ ہوتی ہے ریاست ہوتی ہے ماں کی جیتی یہ ماں کی جیتی ایسا تھے جس لیے اس ملک کو اپنی خواتین اپنی بچوں کے ساتھ اتر رویہ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ذاتیات پہ اتراتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں اور آج جو اسلامباد آئی کورٹ کی جلجل بہت بڑا پنگ دکھا ہے اور یہ اگر عدالت اس طرح کڑی ہوتی ہے تو ملک جو اس روائے کرے گا ادرواز مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ملک اناکی کی طرف جا رہا ہے ملک جو ہے نا جنگل کا قانون ہے آئین اور قانون کی کوئی حصیت نہیں رہی ہے اس لیے میں ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں کہ ہوش کے ناکھن لو شعبہ شریف جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے بلگوٹے پہ ہو رہا ہے تم سب کے رسپانسگل پڑھو تم چیپ انسیکٹر ہو تم جو یہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو لے گیا کہ طریقے صاحب کو بین کریں گے آپ کے پاس دو اتیار ایک استعمال کرو ہم نے آپ کے کسی ہمارا آر فور پیپ کا مقابلہ کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سنتی پرویل ہو آنارکی کے طرف نہ جائے اور جو اس وقت عوام کا منڈیٹ ہے عوام کے منڈیٹ کا احترام کیا جائے